آج اتوار ہے 18 ستمبر 2022 21 سفر 1444 ہجری سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات کی سرخیاں آج شروعات کرتے ہیں روزنامہ آفتاب سے آفتاب کی شئے سرخی ہیں لیفنن گورنر نے قبائلی برادری میں بھیڑ اور بکری پالنے کے نئے افق چیلنجز اور معاقی پر ورکشاپ کا افتتا کیا بیماریوں سے بچاؤ کے لئے ہیلتھ کارڈ اور سہت کی نگرانی کے لئے جامع پولیسی ہمارا مقصد لائیو سٹاک کی پیداواری صلاحیت اور پیداوار کو پائدہ طریقے سے بڑھانا ہے کشمیر اور جمعوں میں اون کو جمع کرنے درجہ بندی کرنے چھانٹنے اور پیک کرنے کے لئے کومن فیسلیٹیشن سنٹر قائم کے جائیں گے منوج سنہا آج کے روزنا ماسوین اگر ٹائمز کی سرخی پولیس کو دیکھ کر بھاگنے کی کوشش میں دو افراد گرفتار تلاشی کے دوران دس گرام براؤن شگر جیسا مواد برامد کرنے کا دعوی آج کے بیبی کے کارٹون پر ایک نظر ایک اور خبر اوڑی میں ایک مقام پر اسلے اور گولہ بارود کے زخیرے کی خبر کے بعد پولیس اور فوج نے ایکے سنتالیس اور گولیوں کے اٹھائیس راؤنڈ برامد کیے ترجمان آج کے روزنا ماہ تعمل ارشاد سے سرخی سرما کی آمد سے دو ماہ قبل نئے بجلی کٹوتی شدور پر غرخوض شروع اگلے ماہ شدور کا اعلان متوقع درجہ حرارت گرنے کے بعد کم کٹوتی کے ساتھ ہوگا نیا شدور لاغو ایک اور خبر جمہ کشمیر میں کورونا کی گراف میں کمی کا رجحان اکتیس نئے کیسز گیارہ ازلا میں کوئی نیا معاملہ نہیں وادی میں انیس اور جمہو میں بارہ نئے مریض فال معاملات کی مجموعی تعداد دو سو انتیس آج کے روزنا ماہ سرینگر نیوز سے سرخی کلگام میں گاڑی کے ٹکر سے پانس لڑکیوں کا والد ازجان جھیلڈل میں معامل شہری غرق آب لاش برامد لواکین کو سپرد ایک اور خبر ہم نے وہ کر کے دکھایا جو کانگریس ستر برسوں میں نہیں کر پائی جمہو کشمیر کو بھارت میں زم کر کے اکھند بھارت بنایا وزیر داخلہ امید شاہ آج کے روزنا ماہ آفاق سے سرخی اخبار رکم تراز ہیں انٹی کرپشن بیورو نے کفارا میں پٹواری کو رشوت لیتے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ایک اور خبر نوجوان تعلیم کے ساتھ ہی ہنرمندی میں بھی اپنی ہی مہارت استعمال کریں وزیر آزم ہمارا مقصد عالمی مندی کے ہر حصے پر قبضہ کرنا ہونا چاہیے ہندوستان دنیا کی پانچویں بڑی معیشت ہے ترقی آفتہ ممالک کا مدد مقابل بننا ہے آج کے روزنا ماہ بلند کشمیر سے سرخی اخبار لکھتا ہے یو اے پی اے قانون کو مزید سخت بنانے کا فیصلہ وزارت داخلہ کیسوں کی جانچ سینئر اور تجربہ کار پولیس افسران کے ذریعے کرانے پر زور ایک اور خبر کشمیر میں اب کہیں بھی پتھراو نہیں بلکہ ہر گھر ترنگا ہوگا جیتے اندر سنگھ دوہزار انیس کے بعد علاقائی بھیڑباو ختم یوٹی تعمیر و ترقی کی جانب غمزن آج کے روزنا ماہ رنگیول سے سرخی اوڑی میں تیندوے نے بچی کو اپنا نوالہ بنایا تین ماہ میں چوتھا واقع ایک اور خبر کرگل میں بین الاقوامی میراثون کے انعقاد کے لیے تیاریاں مکمل ہل کاؤنسل سربراہ فیروز احمد خان نے سرکاری محکموں کو تعاون دینے کی تاقید کی ایک اور سرخی کرگل کے اسپتال میں قومی سطح کے خون کے اتیے کے کیمپ کا افتتہ تقریب میں ہل کاؤنسل سربراہ فیروز احمد خان اور ای سی محسن علی بھی شریک ہوئے آج کے روزنا ماہ شہربین ٹائمز کی سرخی ایک سو پچاس کے قریب قیدیوں کو ملک کی مختلف جیلوں کو منتقل کرنے کا فیصلہ انتظامیہ سے جڑا ہوا ہے جیل اسپتال کے مانند جہاں مریض کا بہتر علاج کیا جاتا ہے ڈائریکٹر جیل خان اجاد ایک اور خبر کانگریس کے ساتھ میرے تعلقات اب نہ ہونے کے برابر میں کانگریس کا حصہ ہوں لیکن پارٹی کے کام کاج پر مجھے اتمنان نہیں کرن سنگھ آج کے روزنا ماہ نگران سے سرخی بانڈی پورا میں غیر یاستی مزدوروں کی حلاکت تین ملٹنٹ گرفتار پولیس کا دعویٰ ایک اور خبر وادی میں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بارشوں کی پیش گوئی معمول کی بارشوں سے درجہ حرارت میں گراوت ریکارڈ آج کے روزنا ماہ سٹی ایکسپریس سے سرخی گورمنٹ میڈیکل کالیج بارم اللہ نے کیا خون اتیا کیمپ کا انقاد ڈیپوٹی کمیشنر نے کیا افتتاح خون کا اتیا انسانیت کے لیے ایک عظیم اور بے ذرر خدمت ڈاکٹر سہرش کالیج کے پیرامیڈیکل سٹاف طلبہ اور سیکیورٹی عملے نے رضاکارانہ طور پر خون کا اتیا دیا اسی اخبار سے ایک اور سرخی فصل کٹائی اور پھل اترائی کے دوران مطلع ابرالود تیز ہوایں بوندہ باندی اور بارش کسانوں اور پھل کاشتکاروں کو مشکلات ہفتے کی صبح گرد چمک کے ساتھ بارشیں کشمیر میں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بارشوں کا امکان محکمہ موسمیات آج کے روزنامہ روشنی سے سرخی ال جی بی ستمبر کو سونوار میں سنیما ہال کا افتتا کریں گے پہلے سکرین پر لال سنگھ چڈہ فلم کی نمائش کی جائے گی ایک اور خبر اسی اخبار سے لداک ہل ڈیولپمنٹ کاؤنسل کے زمنی الیکشن میں کانگریس کی جیت ایک اور سرخی اسی اخبار سے مشیر بھٹناگر نے جی ایم سی سرینگر میں خون اتیا کیمپ کا افتتا کیا یوٹی میں لگ بھگ اسی کیمپ لگائے گئے مہم کے دوران پندرہ سو پوائنٹ جمع کیے گئے تو یہ تھی آج کی سرخیاں اللہ نگہبان